بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے ناظرین یہ تو بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج سائفر کیس کے حوالے سیڈیالا جیل کے اندر خصوصی عدالت دوبارہ سے لگی تھی اور خصوصی عدالت میں عمران خان صاحب کو کس طرح سے لیا گیا یہ بھی ہم لوگ کے سامنے ہیں کچھ اس کی عام ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ عدالت کے اندر کیا ہوا اور اس کے علاوہ یہ جو بیانیاں ہمیں بنایا جارہا ہے ہم لوگ کے سامنے پاک اکیس اکتوبر کو خوشحالی کا سمندر ہے جو لندن سے پاکستان پہنچ جائے گا یا اکیس اکتوبر کو جیسے میاں نوازشی صاحب نے لندن میں یہ بات کی ہے گفتگو کی ہے کہ وہ میشت کی بحالی کے لیے انفیکٹ پاکستان جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے چھوڑا گیا تھا دوزار سترہ میں جس طرح سے پاکستان کو چھوڑا گیا تھا وہ میشت کے فگرز ہیں اگر آپ لوگ بھی گوگل کریں گے تو آپ لو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ گجنی گجنی سینڈروم ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے یعنی ہمیں دو سال پیچھے والی چیزیں میں لوگوں کو اکثر و بیشتر بھول جایا کرتی ہیں جب تک ان کو زندہ نہ رکھا جائے اگر آپ کسی بھی عام شخص سے پوچھیں گے تو آپ کو کوئی بھی شخص یہ واضح الفاظ میں نہیں بتا سکے گا دوزار سترہ میں جو پاکستان یا جو میشت کی اکانومی میاں نوازشی صاحب یا ان کی جماعت چھوڑ کے گئ تھی وہ انفیک کیسی تھی اس کے لیے آپ کو گوگل کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو مختلف ویب سائٹس پہ جا کے کچھ سرچ کرنی پڑتی ہے آج ہم سال دو ہزار تئیس کے اندر موجود ہیں اور دو ہزار چوبیس کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آج سے تقریباً آپ پیچھے چلے جائے یہ چھ سال کسی کو یاد نہیں ہوگا میاں نوازشی صاحب نے کیا کیا مگر خیر وہ عوام کو بتا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے کہ عوام کے اندر ہمارے گجنی سینڈروم ج ہیں وہ بہت زیادہ ہے لوگ بھول جاتے ہیں اچھا نوازشی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ جی میں واپس جا کے میرا جو پہلا اور اولین پہلی اور آخری جو ترجیح ہے میری وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے اکانومی کو تو چھوڑ دیجئے اس وقت جو صورتحال ہے اکانومی کو وہ بہتر کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے انہوں نے مدد طلب کی ہے وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ایک بڑا ووٹ بینک اس وقت پاکستان لی حالی میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو باشندہ مسلمان ہے مگر ترکی سے اس کا تعلق ہے اس نے اپنی کار کے اوپر جو ہے باقاعدہ تورپی عمران خان کی تصاویر کو لگوائے ہوئے ترکن صاحب کے چیئرمن کی تصاویر کو لگوائے ہوئے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو لیڈر ہیں خان صاحب یہ مسلم امہ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور مسلمانوں کے ساتھ لگنے والے اسلاموفوبیا وقت کا جو معاملہ ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں ایک آواز بنتے ہیں اور اس شخص نے اس کا والہانہ محبت کا اظہار بھی کیا جس سے بھی وہ گفتگو کر رہے تھے بات یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے یا فیل حال فیل حال اکیس اکتوبر کو ایک عوام کا سمندر اکٹھا کرنے کے لیے جو جلسے کر رہی ہے جو سٹریٹیجیز بنا رہی ہے وہ ساری سرسر فلاپ ہو رہی ہے اس کی جو حالیہ مثال ہے ایک تو کل رات جو ایک جلسہ ہوا تھوکر نیاز بے کے او اوپر وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس کی ریسٹ انگزیمپل یہ ہے کہ راولپنڈی میں بھی اگر بہت سائے کم لوگ ایسے جانتے ہوں گے کہ راولپنڈی شہر کے اندر بھی کل ایک جلسہ تھا نون لیگ کا اور راولپنڈی کا جو مین مری روڈ ہے اس کے اوپر کافی بڑے جو ہیں نا وہ پینفلکس لگائے گئے تھے بیل بورٹس وغیرہ لگانے کوشش کی گئی تھی اپنے تائیں جو فلیکس لگائے گئے تھے چلیے سڑک کی اطراف میں یعن میانوازشید صاحب کی تصاویر کی حوالے سے اور جتنے بھی لگائے تھے بہت سارے عوام نے ان کو اٹھایا اکھاڑا اور پھینک دیا اور جو بچا کچھ عمال رہا گیا تھا اس پہ میانوازشید صاحب کی جو تصاویر ہیں نا صرف بلیک کروس لگایا گیا ان کے اوپر بلکہ اکثر و بیشتر پینفلکس ایسے تھے جہاں پہ میانوازشید صاحب کا جو فیس ہے ان کے جو چہرہ ہے اس کو بھی مکمل طور پر کالا کر دیا گیا تھا یہ عوام کا ایک ریاکشن ہے عوام کا ایک رد عمل ہے جو عوام دے رہی ہے کہ آپ ہمیں قبول نہیں ہیں جب تک فیر اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور طریقے سے شامل نہ ہونے دیا گیا عوام اسی طرح سے رییکٹ کرتی رہ گی ابھی جگہ جگہ کالک آپ کو لگی بھی نظر آئے گی آپ ابھی تو یہ صرف راول پنڈی کے مین مری روڈ کی صورتحال ہے آپ لاہور شیئر کے اندر نکال کر دیکھ لیں آپ جو ہمارے تجارتی مراقض ہیں وہاں پر بھی تجارتی مراقض پر ع بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں آپ وہاں پر بھی جا کے دیکھیں آپ کو اسی قسم کی صورتحال نہ کرائے گی لوگوں کے نزدیک آپ کی ایکسپٹنس نہیں ہے کیونکہ آپ جب بھی مشکل وقت آتا ہے بظاہر آپ یہ بیانیاں یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ مشکل وقت پاکستان پر اس لیے میان نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور مجھے یاد پڑتا ہے آج آصف صاحب نے غالباً یہ بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نون لی کی درخواست پر واپس آ رہی ہیں یعنی کہ میان صاحب کا ا معیشت کی بہالی کے لیے پاکستان آ رہے ہیں تو یہ جو معیشت کی بہالی ہے یہ لوٹ سوٹ کا مال ہوتا ہے یہاں سے لوٹو فٹو والا سین ہوتا ہے لوٹتے ہیں اور پھر لندن بھاگ جاتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد نمودار ہوتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر لندن بھاگ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ تو پاکستان میں سیاست ہوئی اس طرح سے رہی ہے وہ کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک گھرانہ نہیں ہے جتنے بھی پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے اندر آپ کو یہی نظر آتا ہے خاص طور پر وہ بڑی پارٹیاں جو اس وقت ہمیں مین کینوز پر نظر آتی ہیں اور جہاں تک بات رہ گی تحریک انصاف کی تو کسی نے مال بنایا ہو سو بنایا ہو مگر آپ اس کی لیڈرشپ کو کرپٹ نہیں قرار دے سکتے اب آ جاتے اس معاملے کی اوپر کے سائفر کا جو کیس تھا اس کیس میں خیر وہ ہم سب جانتے ہیں ڈیالا میں کتنی گردی جگہ پہ کتنے بدبودار سیل اور چھوٹا سیل ہے جس پہ خان صاحب کو رکھا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کی حوالے سے لطیف خ خوصہ صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کی ہے جو باعث شرم ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کیونکہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باغ سے ہی ہے ہم مسلمان لوگ ہیں اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب جس کمرے میں ہیں وہاں پہ اس کمرے میں پاکستی کا کوئی بندوبست نہیں ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو سابق وزیراعظم رہا ہو جس کا یہ حق ہے کہ اسے بہترین سہولیہ جیل میں پروائیڈ کی جائے ہر اس وزیراعظم اور صدر کی طرح جن کو پروائیڈ کی جاتی رہی مگر آنفورشنیٹلی ایسا نہیں ہے آہ سائفر کیس کے اندر جب آج خصوصی عدالت لگائی گئی اور خصوصی عدالت کے جاتے جب وہ الحسنات محمد ذلکرنین صاحب ہیں یہ پہلے بھی اپنی ایک سماعت میں کہہ چکے تھے کہ بائیسو لوگ کی گنجائش ہے سات ازار لوگوں کو یہاں پہ بھرا ہوئے مرگی کے ڈربے کی طرح صورتحال ہے ایک سیل میں جہاں پہ دو لوگ ہونے چاہیے وہاں پہ بارہ بندوں کو گسایا ہوئے اب خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا ہے لطیف کوصی صاحب کے مطابق اس سیل میں پاکیس کی کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور سمجھ لیجیے اگر پاکیس کی کا بندوبست نہیں ہے تو وہاں پر نماز کا کوئی بندوبست نہیں ہے آج جب قریشی صاحب کو لیا گیا اور خان صاحب کو لکھر آیا گیا تو وہ باقاعدہ ایک پنجرے کے اندر تھے مطلب انہیں سیل سے نکال کے جس راستے پہ عدالت لایا گیا وہ چھٹ چھٹے سے کمرے ہیں وہاں پر اس کمرے کا بھی آدھا کر کے جو آدھا حصہ بچا ایک دربہ نمہ ایک پنجرہ نمہ جس طرح خدا نہ خواستہ کسی جانور کو لیا جاتا ہے بند کر کے اس طرح سے لے کر آیا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اتجاج ہوا وکلا کی طرف سے اتجاج ہوا خان صاحب کی طرف سے اتجاج ہوا تو اب اس کے اندر جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ شاہ محمد قریشی صاحب اور خان صاحب ان کی اوپر فرد جرمائیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سائفر گمچھدگی کیس کے اندر اور یہ ستنہ اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ جج صاحب نے فراہم کر دی ہے انصاف ہونا چاہیے لازمی طور پر ہونا چاہیے مگر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ دیجئے خدا حافظ